الحمدللہ وکفا والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبہ واصحابہ الاتیاء اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بداة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذین يجادلون فی آیات اللہ انہا يسرفون الذین كذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذی الاغلال في آناقهم والسلاسل يصحبون في الحمیم ثم في النار يسجرون ثم قیل لهم اینما كنتم تشركون من دون اللہ قالوا زلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرین ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغیر الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فيها فبئس مثو المتكبرین فاسبر ان بعد اللہ حق فإما نرینك بعض الذین عدهم او نتوفینك فعلينا يرجعون فسوف يعلمون کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں یہ کہاں بھٹک رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور جو مسئلہ توحید ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ انقریب جان لیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں توک اور زنجیریں ہوگی اور کھولتے ہوئے پانے میں گھسیٹے جائیں گے پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے کہیں گے وہ تو ہم سے کہیں گم ہو گئے بلکہ ہم تو پہلے کسی کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہی نہیں تھے اسی طرح اللہ کافروں کو گم رہا کرتا ہے یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں نہ حق حق کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اترایا کرتے تھے اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اسی میں رہو گے تقبر کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانہ ہے اے پیغمبر صبر کری کیجئے بلا شبا اللہ کا وعدہ سچا ہے اگر ہم تم کو کچھ حصے ان میں سے دکھا دیں جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے یعنی کافروں پر آزار ملازل کریں یا تمہاری زندگی پوری کر دیں تو ان کو ہماری ہی طرف لوڑ کر آنا ہے سبحان ربک رب العزت عما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس فضل کی امید رکھ تو اپنے پالن ہار سے تیرے ظاہر اور باطن سب سے ہے واقف خدا ہے عبس کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے ہو عمل پیرا صدا انور خدا کے حکم پر ہو عمل پیرا صدا انور خدا کے حکم پر آقبت میں تا نہ ہو محروم تو دیدار سے ہر چیز مسبب سبب سے مانگو ہر چیز مسبب سبب سے مانگو منت سے خوش آمد سے عدب سے مانگو کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو بزرگان محترم برادران عزیز یہ آیات کریمہ جو اس وقت علاوات کی ہیں چوہ بیس میں پارے میں ایک صورت ہے سورہ حامی مومن اس کی آیت نمبر انہتر سے ستتر تک آٹھ آیات کریمہ آپ نے سنی اور ترجمہ بھی اور اس سے آپ کو مضمون کا بھی کچھ اندازہ ہوئی گیا ہوگا پچھلے جوہ میں ارز کیا تھا کہ آیات کا انتخاب مضمون کے لحاظ سے کیا جاتا ہے جو مضمون کافی عرصے سے بیان ہو رہا ہے اس کے پہلو مختلف ہیں اور جنہیں ہر دفعہ میں آپ حضرات کے سامنے یاد دھیانی کے طور پر پیش کرتا رہا ہوں مقصد ساری گفتگو کا یہ ہے کہ مسلمان شرک سے بچ جائے اور اللہ کی توحید کے نظریہ پر قائم ہو جائے تاکہ اللہ کا سچا بندہ بن کر اس دنیا کے اندر زندے گزارے اور خدا کا سامنے جائے تو سرخ روح ہو کر جائے سب جانتے ہیں کہ ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لئے مبوض فرمائے ہم لوگ چونکہ قرآن کے خادم ہیں اللہ نے اپنے خصوصی رحمت کے ساتھ اس نے اپنے محض فضل و رحمت کے ساتھ ہمیں اس مقام پر پہنچایا ان مزرگوں کی خدمت میں پہنچایا جن کے زندگی کا امیشن ہی اللہ کی کتاب کو پہنچانا تھا ان کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کریم کو سیکھا اور قرآن کریم کے سوا اور کچھ آتا ہی نہیں احادیث مبارکہ جن کو ہم پورے وسوخ اور ایمان کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہوگی وہ سر آنکھوں پر اللہ کے نبی کا فرمان لیکن قرآن کے خلاف ہوگی ہم اس کو حدیث نہیں بانتے وہ کسی جالساز کی کسی مکار کی کسی دھوکہ باز کی گھڑی ہوئی بات ہے کیونکہ جس اللہ نے قرآن اپنے نبی پر نازل فرمایا اور نبی نے اپنی زبان مبارکہ قرآن خلق خدا تک پہنچایا کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہی نبی اپنی زبان سے پھر قرآن کے خلاف کوئی اور بات کہے کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن آج جتنا بھی بدعات اور شرک کا دھندہ ہے ان جالی روایتوں کی بنیاد پر ہے ان کے موقف کی بنیاد میں قرآن نہیں ہے جہاں بدعات ہیں جہاں منکرات ہیں فوحیشات ہیں یہ جالی روایات کی بنا پر اور دھوکہ دیا جاتا نبی کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مسلمان اپنے نبی سے پیار کرتا ہے ہر مومن کو اپنے نبی سے سچا پیار ہوتا ہے تو نبی کے حوالے سے جو بات آتی ہے تو فوراں گردن جھکا لیتا ہے کہ ہاں واقعی میرے نبی نے یہ فرمایا چونکہ خود اس کو اتنی تعلیم نہیں ہوتی کہ نبی پر جو قرآن نازل ہو قرآن میں کچھ اور بات لکھی ہے اور یہ بات جو کہی جاری ہے نبی کے حوالے سے کچھ اور ہے ان دونوں میں تضاد کیوں ہیں لیکن جس شخص کو اللہ پاک نے قرآن کی روشنی عطا فرمائے اس لئے میں بار بار حضراتی ختمتیں ارز کرتا ہوں اپنی زندگی کا کوئی وقت کچھ وقت تقسیم کرنا یا آپ کی ذمہ داری یا اللہ کی کتاب کو دیں ہم سے پہلے بھی دنیا میں بے شمار لوگ آئے اور چلے گے پیوند زمین ہو گئے بڑے بڑے حکمران اور سلاتین اور بادشاہ اور دولت مند نام و نشان ان کا مٹ گا کوئی پوچھنے والا نہیں آج اگر کسی کا نام زندہ ہے چاہے وہ دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں تھا دولت مند اور سرمایہ دار نہیں تھا لیکن اس کا نام اگر زندہ ہے اور عزت حضرام کی نظر سے ایک مسلمان اس کو دیکھتا ہے اور اس کا نام کو ذکر کرتا ہے تو پھر وہی ہیں جن کا سچا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ رہا اور محمد مصطفیٰ کی ذات سے رہا صل اللہ علیہ وسلم یہی کوشش ہے ہماری بھی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری اس کوششوں میں ہمیں کامیاب کرے یہی میرا مشن ہے یہی میرا ایمان ہے یہی میرا عظم ہے اور آپ حضرات سے درخواست بھی یہ ہے کہ اپنے چوبیس گھنٹوں کی زندگی میں کچھ وقت مخصوص کریں قرآن کے لئے قطر قطر سے دریاء بن جاتا ہے آپ لگے رہے ہیں اللہ کتاب سے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لئے کہ مارا رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائیں گے سچ اور جھوٹ کی تمیز ہو جائے گی اس وقت دوپہ رہے جو آدمی کم از کم اس کی آنکھوں میں روشنی ہے باہر چلتا تو اس کو اونچی نیچ کا پتہ چلتا ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کون سی جگہ اونچی ہے کون سی نیچی ہے کون سا گڑا ہے لیکن رات کے اندھیرے کے اندر تیز نظر والے کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کسی وقت بھی اس گڑے میں گرنے کا امکان رہتا ہے تو قرآن کی روشنی جس وقت ملے گی تو آپ کو دن کے اجالے کی طرف ہر حق اور بادل کا امتیاز ہو جائے گا اور اس بات کو کبھی ذہن سے نہ اتارنا حدیث کے نام سے جو بات بھی آپ کا سامنے آئے تو ایک لمحہ کے لیے اپنے دل و دماغ پر زور دیجئے اور جس سوچئے کہ قرآن کریم کے اندر کیا لکھا ہے ہمارے رب کا خالق کا کیا فرمان ہے اگر قرآن کا مطابق ہے تو وہ سر آنکھوں پر وہ حدیث حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن سے ٹکرانے والی کوئی بات ہے تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں جالسازوں نے دھوکہ بازوں نے فرارڈیوں نے نبی کے نام پر بہت جالسازی کی ہے میں اس سمپل کے طور پر نمونے کے طور پر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح زمین پر بسنے والے سب اہل ایمان کی آنکھوں کے تارہ ہیں ہر مسلمان جو وہ فکر صدیق سے پیار کرتا ہے فاروق عظم سے پیار کرتا ہے سیدنا عثمان سے پیار کرتا ہے وہ حضرت علی سے بھی پیار کرتا ہے کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں سیدنا علی کے خاندان سے پیار کرتا ہے لیکن ایک طبقہ اب سے نہیں صدیوں پہلے سے پیدا ایسا بھی ہوا ہے جن کے پیچھے عبداللہ بن سبا مصر کا ایک جہودی تھا وہ جالی طور پر اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں میں داخل ہوا اور بڑی نیکی پارسائی تقوی کی باتیں بھی کرتا تھا رویہ بھی اس طرح تھا توڑے ہی عرصہ میں بڑی ایک دنیا کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا لوگ اس کو متقی پارساد نیک اللہ والا سامیتے رہے اور جب اس نے دیکھا کہ میرا پہلا تیر نشانے پر بیٹھا یہ بات کو ذن نشین فرما لیے اور کبھی مت بھولئے کہ میں نے اب لوگ پر اعتماد جمع لیا ہے تو پھر اب اس نے صحابہ کے خلاف اب وکر صدیق کے خلاف فاروق عاظم کے خلاف حضرت عثمان کے خلاف لوگ کی ذہن سازی شروع کر دی کہ یہ غاسب تھے انہوں حضرت علی کا حق غصب کیا ہے رسول اللہ کا جانشین حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا انہوں حضرت علی حضور کے داماد بھی ہیں رسول اللہ کے چچہزاد بھی ہیں تو جو سادہ لوگ تھے نئے اسلام میں آنے والے تھے نو مسلم تھے وہ سوچنے لگے واقعتاً بات تو کچھ معقول ہی لگتی ہے حضور کا داماد بھی ہے حاشمی بھی ہے رسول اللہ کے خاندان کا آدمی بھی ہے حضور کا خلیفہ جانشین اول خلیفہ بلافصل تو ازدلی کو ہونا چاہیے تھے چنانچہ زہر زمین یہ ایک مہم شروع ہوئی زہر زمین سے مراد یہ نہیں کہ بالکل زمین کے اندر داخل ہوئے یہ خفیہ تحریک شروع ہوگی ہر جگہ کوفہ میں بسرہ میں مصر میں اس سخص نے اپنے ہمناوا تیار کی اور اچھا زہر بھار دیا شیخین کے بارے میں بھی سیدنا ابوقع صدیق فاروقعظم کے بارے میں بھی اور سیدنا عثمان کے بارے میں لیکن شیخین کے زمانے میں وہ اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا عملی جامعہ پہنانے کے لئے البتہ ایک سازش بہرحال تیار ہوئی جس کا مرکز ایران تھا اور ایک ایرانی جس کو ملعون کو ملولو کہتے ہیں وہ نماز کے وقف فجر کی نماز سیدنا فاروقعظم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدنا فاروقعظم اصلہ رسول پر شہید ہو گئے یہاں سے آغاز ہوا اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت پر آئے تو ابدائی چھ سال تک تو یہ سازش جو ہے کفیہ طریقے سے کام کرتے رہی دوسرے بعد کہ جو چھ سال تھے اس کے اندر انہوں نے پھر پرپرزے نکالنے شروع کیے اور تفصیلات میں جانا چھوڑتا ہوں بالآخر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو شاہد کرنے کے لئے ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ باغی جتنے کوئی مصر سے چلے کچھ بسرہ سے کوفہ سے کوئی دوسرے علاقوں سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے ٹائم وہ منتخب کیا کہ مدینہ طیبہ تقریباً خالی تھا حج کا موقع تھا مسلمان سارے حج کے لئے مکہ موازمہ کہے ہوئے تھے چند نفوس تھے یا خواتین تھے یا عورتیں تھیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا محاصرہ کیا رب الاخرم کو شہید کر دیا تفصیلات آب آجرات نے بار علماء سے سنوئے گئے اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اس قدر بے بس کر دیا کہ گھیر گھار کانو سے مدینہ چھڑوایا اور کوفہ لے گئے آگے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا انہی لوگوں نے ان کی باقیات نے پیچھ رہنے والے جتنی مملون تھے انہوں نے پھر روایتیں گھڑی کتنی روایتیں گھڑی یہ بات ملہ علی قاری رحمت اللہ دسویں صدی کے مجدد ہیں بہت بڑے ہنفی عالم ہیں حیرات کرنے والے افغانستان کہتا ہے مکہ مزم رہے اور وہیں شہید وہ وفات پائی اور وہیں جنت المولہ میں مدفن بہت بڑے عالم ہیں دنیا مانتی ان کو اس سے پہلے قاضی ابو یالہ خلیل یہ ایک عالم گزرے ہیں کتاب الارشاد انہوں نے میں لکھا ہے وَزَاةِ الرَّافِزَةُ فِي فَزَائِلِ عَلِينِ وَأَهْلِ وَیْتِي نَحْوَ سَلَا سَلَا سَمِ عَلَافٍ ان رافضیوں نے حضرت علیہ اور ان کے خاندان کے بارے میں تین لاکھ سے زیادہ خاندان کی فضیلت کے بارے میں تین لاکھ سے زیادہ روایتیں گھڑی ہیں بہت سمجھ نہیں آ رہی جس کا جیشہ ہے میرے پاس کتابیں موضوعاتِ کبرہ کندر میں یہ بات لکھی ہے کتاب الارشاد میں بھی بات لکھی ہے تین لاکھ سے زیادہ روایتیں صرف حضرت علیہ اور ان کے خاندان کی فضیلت میں گھڑی گئی تین لاکھ آپ کو پاس جو زخیرہ حدیث موجود ہے میں جب ایک طالب علم ہوں بہت ساری کتابیں میرے پاس ہیں سیاہ ستہ کے علاوہ دیگر بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جتنی نمائن کتابیں ہیں حدیث کی سب ہیں سب کی روایات کو اگر جمع کیا جائے تو ایک لاکھ نہیں بنتی حدیث کا پورا زخیرہ اگر کٹھا کیا جائے ایک لاکھ روایت نہیں بنتی لیکن صرف ایک خاندان کی فضیلت کے بارے میں گھڑنے والے جالسازوں نے تین لاکھ سے زیادہ روایتیں گھڑی ہیں کہ آس کن زگلستان من بہار مرا اگر گھڑن تو گھڑنے والوں نے اس انداز سے روایتیں گھڑی ہیں تو پھر اور کیا کیا نہیں گھڑا ہوگا اس لیے میں یہ بات ارض کر رہا ہوں کہ ہر زمانے کے اندر جالسازوں نے روایتیں گھڑی نبی کے نام سے دیکھیں کوئی کاغذ بڑا خوبصورت کاغذ ہو آرٹ پیپر ہو بڑا رنگین کاغذ ہو اس پر سو روپے پانچ سو روپے ہزار روپے پانچ ہزار روپے لکھ دیے جائیں لیکن اس پر وہ سٹیم پر وہ مہرب جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے وہ خاص نشان وہ نہ ہو تو وہ خوبصورت کاغذ بھی جالی شمار ہوگا لیکن اس پر اگر سٹیٹ بینک آف پاکستان کا مارکہ لگ جائے گا تو جالی کاغذ کو لوگ فوراں قبول کر لیں گے آپ مارکیٹ کے اندر بے شمار جالی نوٹ نہیں چلتے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان کا نام لگنے کے وجہ سے وہ دو نمبر چیزیں بھی یہ ہیں کرنسی چل رہی ہے تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کا ایک مقدس نام ہے عظمت والی نا ہر مسلمان آپ کا نام سن کر جو ہے عقیدت سے سر جھک جاتا ہے تو حضور کے نام سے جو بات دنیا میں آئے گی تو فوراں قبول کی جائے گی اگر نہیں کی جائے گی اس انداز سے جس طرح جالساز گھوٹے سکے چلاتے رہے ہیں لیکن ملاخر پتہ چلی جاتا ہے کہ سچ کھوٹا اور کھرا کیا ہے اس طرح جالسازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے شمار روایتیں گھڑی ہیں اللہ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے جس طرح انہوں نے حدیث کا زخیرہ جمع کیا محنت کی جس وقت یہ جالسازی شروع ہوئی تو پھر انہوں نے ایک اور فن لکھا آپ یہاں آواز سننے کے لینے آئے آپ سبق پڑھنے کے لئے ہیں یہ سبق ہے آپ کا انہوں نے ایک فن مرتب کی اس کو علم اسماع الرجال کہتے ہیں مستقل فن میں اس پر بہت کتابیں لکھی گئیں اور ایک ایک راوی کے حالات پر تبصرہ کیا گیا کہ اس روایت میں کتنے راوی ہیں مثلا دس راوی ہیں ایک روایت میں حدہ سنا فلانا قالا حدہ سنا فلانا میرے سم نے فلانے بیان کیا وہ کہتا ہے میرے فلانے بیان کیا وہ کہتا ہے فلانے بیان کیا وہ کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا وہ کہتا ہے رسول اللہ نے بیان کیا حدیث کے سانت یوں چلتی ہے کسی میں چار راوی ہیں کسی میں پانچ ہیں کسی میں چھے ہیں کسی میں سات ہیں کسی دس ہیں تو ایک ایک راوی جو واسطہ بنتا ہے محدثین نے پھر ان راویوں کی شان پھٹک کی کہ اس کی بچپن کیسا گزرا اس کا لڑکپن کیسا گزرا اس کی جوانی کیسی تھی اس کا حافظہ کیسا تھا اس کی دیانت امانت کا معاملہ کیسا تھا تو ایک ایک چیز پر غور کرنے کے بعد پھر ایک فن ایجاد ہوا اس کو اسما اور رجال کہتے ہیں اس کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں ایک بڑا زخیرہ میرے پاس میں موجود ہے مجھ سے جو بڑے علماء ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے تو محدثین اکرام اللہ ان کو اجزائے خیرد جہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کر کے ام تک پہنچایا وہاں ان جالی روایتوں کی جانج پرخ کے لیے ایک فن مرتب کیا جس کے ذریعے اس سے آسانی سے سمجھ جا سکتا ہے کہ اس روایت کے اندر فلان راوی صحیح ہے جھوٹا ہے کذاب ہے دجال ہے مکار ہے میں موضوع سے نکل کے کہیں اور چلا جاؤں گا یہ ایک مستقل علم ہے اس میں انسان جب دھنستا ہے تو دھنستا ہی چلا جاتا ہے سرم نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن امام ہے قرآن دین میں ہمارا امام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب تک موجود رہی حضور کی ذات دین تھی حضور کی ذات دین تھی حضور کی بات دین تھی حضور جو بات کرتا تھا وہ قرآن سے ہوتی تھی یا قرآن کی شرح ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد اب ہمارے پاس قرآن ہے اور رسول اللہ کا وہ فرمان ہے جو قرآن سے مطابقت رکھتا ہے میری پاس ہم میں آ رہی کی نہیں آ رہی خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے آج کل اب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں اس پر جو خرافات ہم دیکھتے ہیں الامان میں سمجھتا ہوں ابلیس میں سر پیٹ کر رہے جاتا ہوگا دین کے نام پر وہ خرافات ہوتی ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے یقینا لیکن یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت ارز کر رہا ہوں اس کو بنیاد بنا کر جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے بڑے بڑے جالساز اب بھی جالسازی کر رہے ہیں حضور نے چودہ سو ورس پہلے موقع فرمایا پھر جھوٹ پھیل جائے گا وہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے اور روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اللہ سے یہ دعا مانگا کریں یا اللہ ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے جہاں آپ اپنے اپنے اہل و ایال اپنے عزیز و اقارب متعلقین کی جسم و جان کی حفاظت کی دعائیں مانگتے ہیں وہاں اپنے اور ان کے لئے بھی دین و ایمان کی حفاظت فتنوں کا زمان ہے میرے دوستوں حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لگا تار فتنیں اس طرح زمین پر آئیں گے جس طرح بارش کے قطرات زمین پر آتے ہیں ایک قطرہ پہنچنے نہیں پاتا کہ دوسرا آ جاتا ہے پھر تیسرا آ جاتا ہے پھر چوتھا آ جاتا ہے آپ نے اپنے شعوری زندگی کے اندر بہت سارے فتنیں دیکھے دین کے نام پر فتنیں دیکھے میں نے بھی دیکھے سوچ کا انداز ہر آدمی کا جدہ جدہ ہے تو خوف ہر وقت دامنگیر رہتے ہیں یا اللہ جتنے سانس تُو نے زندگی کے دنیا میں دی ہیں اللہ ہماری دین و ایمان کی حفاظت فرما ہماری اہل و ایال ہمارے متعلقین دوست حباب کی دین و ایمان کی حفاظت فرما میں تو ہمیشہ جب دعا کرتا ہوں کسی کے لیے الحمدللہ العظیم میں اس بات کو نہیں بھولتا جس کی دنیوی حاجات کے لیے دعا کرتا ہوں اس کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ دعا مانگنے میں کوئی قرائے نہیں لگتا کوئی فیس نہیں دینی پڑتی اللہ سے مانگنے میں اللہ راضی ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم نے فرما صلی اللہ علیہ وسلم مَلْ لَمْ يَسْعَلِ اللَّهَ يَغْزَبْ عَلَيْهِ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگنے والا اللہ اسے خوش ہوتے ہیں جب اللہ خوش ہوتے ہیں اور ہماری خوش ہو کر ہماری مرادیں پوری کرنے کیوں نہ مانگیں اسے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو خالقِ غفار سے تیری ہر حادیت رواہ ہوگی اسی دربار سے قرآن امام ہے میں ہمیشہ قرآن کی آیتیں آپ ازرات کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے جو رمضان سے پہلے سے شروع کی اور اب تک چلی آ رہی ہے کہ مسلمان شرک سے بچ جائے شرک سے بولیں اگر بول سکتے ہیں جاگ کر بیٹھیں گے نا تو پھر کم اس کے مجھے بھی پتا چلے گا کہ ہاں میرے سننے میرے سامین جاگ رہے ہیں ان کو سمجھا رہی ہے میری محنت کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان شرک سے بچیں اور اللہ کی توحید کے نظریے پر قائم ہو جائیں کہ اسی پر نجات ہے کیونکہ توحید وہ مسئلہ ہے جس کے لئے ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء دنیا میں جس کے بیان کرنے کے لئے بھیجے گئے پھر یہ بھی سمجھ لیجئے گناہوں کی فرست اگر آپ ابھی میں ایک کتاب کا اعلان کرنے والا ہوں ستر بڑے گناہ اللہ مزہ بھی ایک بہت بڑے انسان گزرے ہیں بیان کے بعد میں اعلان کروں گا کبیرہ گناہوں کس فرست لکھی انہوں نے کبیرہ گناہ کیا کہیں ان میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے اور نیکیوں میں ان کی جب فرست بنائی جائے تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے عقیدہ توحید مت بھولنا اس کو یہ لفظ جو زبان سے میں نکال رہا ہوں خدا کس ہم انہیں پیش ہوں گے اور آپ ہنگاہیں خدا کس نے پیش ہوں گے سب سے بڑے نیکی کیا ہے عقیدہ توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک ہے میری کوشش یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی سب سے بڑے گناہ سے بھی بچ جائے اور سب سے بڑے نیکی پر آ جائے اس سے باقی نیکی چھوٹی چھوٹی ہیں ان پر عمل کا نبعہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اگر کسی کے عقیدہ میں شرک آ گیا تو اس کی نمازیں بیکار ہیں اس کو نماز تلقین بھی کی گئی نمازیں اس نے پڑھ بھی لی نفل بھی پڑھ لیے دن رات پڑھ لیے کس کام کے اس لیے کہ عقیدہ برباد ہے اس کا آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ مولوی جو ہے عقیدہ ہی کی بات زیادہ کیوں کرتا ہے ہمارے شیخ و شیوخ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مئن و عالمی ایک بزرگ گزرہ ہیں جس کی نظیر قریب زمانے میں نہیں ملتی اللہ تعالیٰ نے پنجابیوں پر اتنا بڑا انعام فرمایا پاکستانی پنجابیوں پر کہ ان کے اندر ایک ایسا شخص پیدا کیا کہ جس کی نظیر اس صدی میں دنیا بھر میں نہیں تھی دنیا بھر میں ان کے ایک میہوالی کے علاقے کے ایک زمیندار یہاں آئے یہاں سامنے ایک وکیل صاحب ان کے پاس ان کا قیس تھا عشاء کی نماز میں یہاں ہمارے ہم درس ہوتا تھا دعا کریں کہ درس پر شروع ہو جائے ہماری کوتہ ہیوں کے وجہ سے تاخیر ہوتی جا رہی ہے درس کے بعد آ کر مجھے ملے بڑی سی پگڑی انہیں نے باندھی ہوئی جس سے زمیندار لوگ باندھتے ہیں سفید داڑی بڑا نورانی چہرہ تو آ کر مجھے ملے تو کہنے لگے آپ کا جو درس ہے اس کا طریقہ ہمارے حضرت صاحب سے ملتا ہے سمجھ تمہیں گیا لیکن میں نے انجانے سے میں نے کون حضرت صاحب کہنے لگے ہمارے ہاں حضرت صاحب ہوتا تھے میاں والی میں مولانا حسینل صاحب ظاہر بات تھا کہ مولانا حسینل صاحب کوئی نام آئد ہمارے لئے خوشی کتنی ہوتی ہے میں نے پکڑ کے بٹھا لیا ان کو چند باتیں انہوں نے کی ان میں سے ایک بات جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے حضرت صاحب کا ایک عقیدت مند تھا ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے ایک دفعہ حضرت صاحب نے پوچھ لیا حضرت صاحب سے انہوں نے اس عقیدت مند نے پوچھ لیا کہ حضرت ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی حضرت نے فرمایا کیا کہنے لگے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں کسی سے مسئلہ بیان کرتے ہیں تو توحید کی بات کرتے ہیں شرکی تردید کی بات کرتے ہیں آپ کو اور وصلیں نہیں آتے ہیں وہ سچا آدمی تھا اس نے اپنے دل کی بات نکال دی اللہ اس کو جزائے خیر دے تو حضرت صاحب نے فرمایا آتی تو ہے لیکن میں یہ مسئلہ کیوں بیان کرتا ہوں کہ اس کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں وہ مثال سنیے حضرت صاحب نے فرمایا کہ تمہارا کوئی بھائی یا کوئی مخلص جانی دوست سخت گرمی کے موسم میں دور دراز کا سفر پیدل کر کے آئے پسینے سے شرابور ہو گرد و غبار سے اٹھا ہوا اس کے کپڑے بھی جسم بھی جب تمہارے پاس پہنچے اور پیاسا بھی اور بھوکا بھی ہو اور تمہیں یہ پتہ چال جائے اس کی زاری حالت سے پتہ چال گیا کتنا پسینہ ہے اور کتنے کپڑے اس کے گندے ہیں اور یہ پتہ جالے کتنا پیاسا اور بھوکا ہے اسی گفتگو کے دوران ایک سامپ زہریلہ ناگ نکل کے اس کو ڈس جائے اور وہ ترہ اپنے لگے تم بتاؤ کہ تم اس وقت اس کو ٹھنڈی شربت پلاوگے پلاو بریانی کھلاوگے اس کو گسل کراکے اجلے سام ستھرے کپڑے پیناوگے یا کچھ اور کروگے اس نے کہا اگر بات تو سمجھ میں سب سے پہلے تو اس کی جان بچانے کی فکر کروں گا جان بچ گئی تو پھر کپڑے غسل کرنا میں مفید ہے تو کپڑے پہننا بھی اور کھانا پینا بھی جان نہیں بچے گئے تو کھانے پینے کا فائدہ کیا ہے کہنے کہ اضافر نے فرمایا کہ میری بات سمجھ میں آگئی تمہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو شرک کے ناگ نے ڈس لیا ہے اس پوری ملت اسلامیہ کو شرک کے ناگ نے ڈس لیا ہے تو اب اس زہر کو میں اتارنے کی کوشش کروں یا اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کہنے کہ حضرت مجھے بات سمجھ میں آگئی ہے کہنے مجھے مسئلے سارے آتے ہیں نماز کے بھی روزے کے بھی حج کے بھی زکاة کے بھی صدقہ و خیرات کے بھی ذکر و ذکار کے بھی سارے مسئلے آتے ہیں دین کے لیکن میں اس مسئلے کو آمیت اس لیے دیتا ہوں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صدیوں سے میری ملت اسلامیہ مسلمان قوم کو شرک کے ناگ نے ڈسا ہوا ہے اور مجھے ہی بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس اہم بات کو بیان کرنے کی بجائے دوسرے مسائل پر میں توجہ دوں تو اس قوم کے ساتھ یہ ظلم ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میرے یہ ہے اصل میرا محصول میں نے اس چالیس جو پینتالیس سالہ عرصے کے اندر سارے مسئلے الحمدللہ بیان کی ہیں مجھے یاد ہے آپ حضرات جو شروع کے شرگاں میں صحیح عباد میں آئے ہیں عباد میں آئے ہیں لیکن ترجیح بنیاد پر میں نے عقیدہ کا مسئلہ بیان کیا اور کرتا ہوں کیونکہ میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے میرے قبر میں آ کر میرے حالات کو آپ نے نہیں دیکھنا کیا بیٹھ رہی ہے محشر کے میدان میں میرے علب نے پوچھنا ہے کہ میری کتاب کے سمجھ میں آئی تھی اس قوم کے سامنے کتاب کیوں نے رکھی ان کو سب سے بڑا گناہ سے بچانے کی فکر کیوں نہیں کی اس کو سب سے بڑا دین کا مسئلہ کیوں نہیں سمجھایا تو اگر میں نے مسئلہ تک شکار ہو کر اس دنیا کے اندر اپنا فرض نہ پورا کیا تو خدا کی مار سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا آپ کے ساتھ ہمدردی ہے تو ہے لیکن سب سے بڑے بڑی ہمدردی مجھے اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ خدا کی مار سے بچ جائیں تو اس لئے حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں اسی ایک مسئلہ پر کیوں زور دیتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی لیکن اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کہ اس مسئلے سے اپنے دل اور دماغ کو خالی ایک پل کے لیے نہ کیجئے گھر جائیں دکان میں بیٹھیں دفتر میں جائیں یہ آپ کے دل دماغ پر مسلط رہے آپ کسی کو دیکھیں تو اس نظر سے دیکھیں کسی سے باد کریں اس جذبے سے باد کریں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی جھول ہے تو پھر خدادات صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کریں ہر آدمی کو اللہ نے جدہ جدہ صلاحیتیں دی ہیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر اس کو بات سمجھانے کی کوشش کریں اگر نہیں مانے گا تو آپ بڑی وزمہ ہیں خدا کا سامنے آپ سے اللہ نے نہیں پوچھنا بے شمار انبیاء اکرام علیہ مصدرات ساری زندگی محنت کرتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے آپ جانتا ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے سب سے زیادہ محنت کی کتنا عرصہ کتنا ساڑھے نون سو سال یہ قرآن لکھا ہے قرآن میں فَالَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَاتٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا نوح علیہ السلام اس قوم کے اندر ایک ہزار سال رہے پچاس کم پچاس کم ایک ہزار سال رہے تو ایک ہزار سال تک خدا کے نبی نے کو محنت کی کی نہیں کی جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر مجرب انی داؤ تو قومی لیلن ونہارا میرے اللہ میں نے دن رات مسئلہ سمجھایا دن رات دن تو دن راتوں کو بھی سمجھایا لیکن نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے قرآن کریم کے اندر تو یہ بات تفصیل سے موجود نہیں مفسرین نے مورخین لکھا کہ اسی سے زیادہ عظیم ایمان نہیں لائے اتنا لمبار سا خدا کے نبی نے محنت کی اتنا لمبار سا تو کیا وہ نبی ناکام تھے محاض اللہ وسوسہ بھی دل میں نہیں آسکتا نبی کامیاب رہے انہوں نے محنت کی خدا کے ہاں وہ قبول ہوگی آپ محنت کریں کوئی بات مانیں یا نہ مانیں اللہ کی دیہی توفیق کو استعمال کر کے آپ کا بھائی ہے چچا ہے مامو ہے رشتداروں میں سے کوئی ہے دوستیار ہے ملدار ہے بات سمجھا دیں اس کو پیار سے محبت سے مان لیا تو خوش نصیب ہے اللہ تب بھی آپ کو عجر دیں گے نہیں مانیں گا تو اس کی بدنصیب ہے اللہ تب بھی آپ کو عجر دیں گے یہ مسئلہ جو آپ سن کر جاتے ہیں تو یہ آپ کا ایک فرض بن جاتا ہے ہم نے اسادتہ سے سیکھ کر اپنا فرض سمجھ کر آپ تک پہنچاتے ہیں تو پھر آپ نے جب سیکھا ہے تو اپنا فرض سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے یہ نہ خیال کر کے سامنے میرے والد صاحب بیٹھیں والدہ صاحب بیٹھیں ہو سکتا ہے کہ ان کو دین کی سمجھ میں نہ آئی ہو کسی نے دین نہ سکھایا ہو اور آپ کو اللہ نے توفیق دی تو آپ اپنا فرض پورا کر کے اپنے ماں باپ کو خدا کے پکر سے بچانے کی فکر کریں خدا نہ خاصتہ گھر میں آگ لگ جائے تو انسان جان پر خیل کر سب کو نہیں بچاتا تو جہنم کی آگ اسے کہیں زیادہ سخت ہے اس لیے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں یہ وسوسہ نہ آئے کہ ماں باپ کی گستاخی ہو جائے گی گستاخی نہ کریں ان کو دین کی بات سمجھائیں اور دین کی بات سمجھانے کے لیے بے عدوی کا انداز اختیار کرنا ضروری نہیں پیار سے محبت سے عدب کے ساتھ ان سے بات کریں انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنے ماں باپ سے بات کر کے ہمیں سبق دے دیا ہے کہ کس طرح ان سے گفتگو کرنی سنا چکاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیسی بات کی ایک نوجوان یہیں بیٹن رڑکا کئی سال پرانی بات ہے میرے پاس آیا ہماری درسوں میں عوازوں بیٹھ کر اللہ نے دین کی سمجھتا فرمائی خوبصورت داڑی اس نے رکھی ہوئی کئی ملازمات کرتے تھے اب کافی عرصے سے معلوم نہیں کہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں یا علاقہ بدل دیا ہے آئے میرے پاس تو رو رہے تھے میں نے سوچا کیا مسئلہ ہے کہنے لیں کہ جی رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ماں یہ کہتی ہے کہ داڑی تو اچھی نہیں لیکن داڑی مڑوا لے ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے ابلیس زندہ ہے نا یہ سبق پڑھاتا ہے ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے مسجد نہ جایا کرو یہ ابلیس اپنے چیلوں سے یہ کہلواتا ہے کہ مسجد نہ جایا کرو نہ خود آتا ہے نا بچوں کو مسجد جانے کی جاز دیتے ہیں لوفروں کے محفل میں بیٹھے راتوں کو دیر تک ان کے مجلس میں بیٹھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہوتا لیکن مسجد جو باقادی کے سر جاتا ہے دین کے محفل میں بیٹھتا ہے اس پر اتراز ہوتا ہے ماں بھی کرتی اور باپ بھی اتراز کرتا ہے اور خیر سے یہ سارے مسلمان تو سنو جوان نے کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ داری منواد ہے میں کیا کروں مجھے ماں سے محبت بھی ہے شریعت بھی کہتی ہے کہ ماں باپ کی بات نہیں ٹالنی ہے آپ مجھے بتائیں میں نے کہا ماں اور باپ کا جو حق شریعت نے بیان کیا ہے شریعت ان سے بالا دست ہے شریعت نہ ہوتی تو کیا پتہ جل ہے ماں کیا اور باپ کیا ہے یہ شریعت کے مہربانی ہے کہ ماں باپ کے حقوق بیان کیا ہیں اور شریعت کے بانی ہیں میرے رب پروردگارِ عالم اور اس کی استشریح کرنے والے ہیں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن میں فرم مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُوهُ وَمَانَحَكُمْ عَنُوْفَنْتَوُ جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ اس کو اپناو جس سے روکیں اس سے باز آجاؤ شریعت قرآن نے فرم عَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُولُ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو مَا يُتِعِرِ رَسُولَ فَقَدْ عَتَعَى اللَّهُ جَسَنَا رَسُولُ کی اطاعت کرو اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ تو قرآن کے فیصلے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المجوسہ خالف المشرقین وَعْفُ اللُحَا مشرقین کی مجوسیوں کے مخالفت کرو داڑیاں بھراؤ اب یہ میرے نبی کے حکم ہیں اگر نبی سے کوئی بڑا ہے ماں یا باپ پھر ان کی بات مان لیں اگر ماں باپ سے نبی کی ذات بڑیت پھر نبی کی بات کو مانیں ماں باپ بات کو چھوڑ دیں اور قرآن کریم کی اندر موجود ہے وَإِن جَا حَدَا كَالَا اَن تُشْرِقَ بِهِمَا لَيْسَلَقَ بِهِ حِلْمَا فَلَا تَوْتَهُمَا تیرے ماں باپ اگر تجھے مجبور کرے شرک پر تو پھر ان کی بات نہیں مانی وَصَاحِبُ مَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفَا دنیویں معاملات میں پھر بھی ماں باپ کافر ہیں مشرک ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ہے لیکن دین کے معاملے میں اگر دین کے خلاف تم مجبور کرتے ہیں بات نہیں ماننے یہ قرآن کے اصول ہیں اس نوجوان کا میں نے کہا ٹھیک ہے تم امام سے محبت ہے ہونی چاہیے عدب سے پیار سے ان کے بات سمجھا سکتا تو سمجھاؤ لیکن نئی مانتے تو صاف کے دو کہ میں نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا تمہاری محبت میں کیونکہ میری شفاعت رسول اللہ نے کیا تم نے نہیں کرنی الحمدللہ وہ نوجوان استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا اس نے داڑی نہیں مندوائی یہ ایک سیمپل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی پتہ نہیں کتنے ہی مجبور ہیں ماں باپ کے سامنے بھٹکے ہوئے گمراہ ماں باپ جنہوں نے دین کبھی نہیں سیکھا ماں باپ نے نہیں سمجھایا کہ تعلیم دارم نے نہیں سیکھا ان کی اولادوں کو اللہ نے کسی دینی محفل میں پہنچا کر دین کی بات سمجھ میں توفیق دے دی ہے پھر انہوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ کام چھوڑو یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان کہلانے والا کتنا مسلمان میرے دوستو اللہ سے دعا کریں یا اللہ دین کی ہمیں سمجھ عطا فرما دین پر چلنا ہمارے لئے آسان بنا دیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ حالات کے ساتھ واسطہ آپ کو پڑا ہوگا ماں باپ کے ساتھ بھی اور رشداروں کے ساتھ بھی لیکن جو بات دین کی سمجھ میں آتی ہے اس کو سمجھانے کوش کریں مت پروا کریں کہ کون ناراض ہوتا ہے کون ناراضی آپ کے نبی نے جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑا ہے انہوں نے نہ رشداروں کی پرواہ کی تھی نہ محلے داروں کی سب ناراض ہو گئے رسول اللہ نے ان کے ناراض کی قبول کر لی اللہ کو راضی کیا رسول اللہ نے مکہ چھوڑ دیا لیکن ان کی بات نہیں مانی آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں آپ کا رب تو راضی ہے نا آپ کے نبی تو آپ کے راضی ہوں گے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ان تک پہنچائی آپ نے پہنچانے کے لئے انداز اچھا اختیار کریں تلخ نہیں مسئلہ سمجھانے کوش کریں ماریں نہ ہمارے استاد اساتذہ قاضی نور محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قاضی صلی اللہ صاحب کے والد ہم نے تو قاضی نور محمد رحمت اللہ کو نہیں دیکھا تھا مگر استاد ہمارے قاضی صاحب رحمت اللہ قاضی صلی اللہ صاحب فرمایا کرتا ہے اببا جی کہیں دیسن پنجابی زبان مجھے تو پنجابی نہیں آتی اببا جی کہیں دیسن اللہ راضی تھی مسئلہ سمجھائی دا ہوندہ مسئلہ ماری دا نہیں ہوندہ تو مسئلہ مارنے کے کوشش نہ کریں سمجھائیں پیار سے میٹھی زبان سے اللہ نے آپ کو جو ملکہ آتا کیا اس لئے میں بار بار کہتا ہوں اللہ کے دیوی صلاحیتوں کو استعمال کریں نرم سے نرم میسے میسہ لب و لہجہ اختیار کریں اگر اس پر آپ کو گالی سننے پڑتی ہے تو یہ وہ گالی اس کی زبان اس کے لئے گناہ ہوگی آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی جو تلخ باتیں آپ سنیں گے ایک ایک بات آپ کے نام عمال میں نیکیوں کے اضافہ کرے گئے تو یہاں سے جو مسئلہ سیکھ کر جائیں بات سمجھ میں آگئی ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے پھر سو گئے سب سے بڑی نیکی کیا ہے اللہ کی توحید کا عقیدہ اور عقیدے کے ساتھ عمل اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک عقیدے میں ہو تب اور عمل میں ہو تب اللہ تعالیٰ توحید پر استقامت نصیب فرما اور شرک سے محفوظ رکھے بات سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر اس کو اپنانے کی یہاں جب میں کچھ ارز کر رہا ہوتا ہوں تو دل ہی دل میں یاد دعا کیا کہ یا اللہ یہ بات مجھے سمجھا دے میرے دل میں بٹھا دے اللہ اس بات کو بیان کرنے کا ملکہ مجھے عطا کر دے میری زبان کو کھول دے تاکہ میں ہر ایک تک اپنا فرض منصبی پورا کر سکوں پہنچانے میں تو کوئی وجہ نہیں کہ میرا رب آپ سے راضی بھی ہوگا اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے میرے دوستو اچانک میرا ذین منتقل ہوا میں اپنے اوائل عمر میں بچپن میں اتنا ہجاب تھا میری طبیعت پر کہ میں طالب اپنے ہم اثر طالب علموں میں صحیحین و لائق طالب علم شبار ہوتا تھا لیکن میں ان کے سامنے پانچ منٹ صرف پانچ منٹ کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر سکتا اپنی کمزوری ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کلہ دار سنگ کے اندر ہم انیس سو چھا سٹھ 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 اٹھ سٹھ یہ تین سال وہاں رہے کتابیں بڑی مشکل کتابیں جو سمانے میں ہمارے دس میں تھی تو طلبہ مدارس دینے کا طلبہ جو ہے تقریریں سیکھنے کے لئے انہوں نے یونین بنائی ہوتی ہے کہ کل کو ہم نے قوم کا سامنے جا کر دین بیان کرنا ہے تو اب اسے کچھ سیکھ کر جائیں وہاں انہوں نے تنظیم بنائی اور اس تنظیم کا صدر مجھے بنایا مجھے پتا ہے کہ میں تو پانچ منٹ کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر سکتا اب اللہ کی مہربانی سے میں ہزاروں کے مجھے میں سامنے بول سکتا ہوں یہ اللہ کی مہربانی ہے اس وقت کی افید یہ تھی اور میرے ساتھ جو پنجابی طالب علم تھے بڑے تیز ہوشیار طرح جو نورانی قائدہ پڑھنے ہیں طالب علم تھے وہ تقریریں کرتے تھے بڑی سروں کے ساتھ مونزر القاسی مرہوم کی اور اس طرح مقررین کی تقریریں انہوں نے یاد کر رکھی ہوتی تھی اور میں بڑی کتاب پڑھنے آرہ طالب علم صوبہ سرات کا تھا تقریر کرنے کوئی ملکہ نہیں مجھے صدر بنا دیا اب آئندہ جمرات کو یعنی کل جمع چھوٹی ہوگی جمرات کی شام کو مدرسے کے اندر جو ہے تقریری ہوں گی طالب علم کی ایک بڑے استاد جو ہے وہ بیٹھتے تھے ہر طالب علم کی تقریر کو چیک کرتے تھے کہ کس نے صحیح بات کیے غلط میں دل میں سوچ سوچ کر بڑا حیران رہا جسے کہ پیروں نیچے زمین نکل جاتی ہے مجھے اتفاق سے ایک رسالہ ملا رسالہ کے اندر مولانا شام اللہ تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک تقریر ان کا ایک بیان چھپا تھا منصب نبوت اس کا عنوان تھا اس کو پورا ہفتہ میں نے رٹا رٹ رٹ کر جس وقت وہاں بیٹھے اور سارے طالب علمان تقریریں کی میری باری آئی تو اعلان کیا کہ صدر صاحب جو ہے صدر صاحب ڈائس کے سامنے کھڑے ہوتے پاؤں کام رہے میں نے وہ رٹی رٹ آئی جو تقریر تھی وہ بیان کر دی اس میں غلطی کوئی نہیں ہوئی کیونکہ وہ کسی اور کا بیان تھا میرا تو بیان تھا نہیں میرے جیسے طالب علم کے زمان سے ایسے علمی اور قیمتی بات ہیں لیکن تو مہارے استاد جو تھے کہنے لگے یہ تو بڑا لائق طالب علم بڑا ذہین طالب علم ان کو کیا پتا ہے یہ یہ میری کوئی خوبی نہیں یہ کسی اور کی ہے بہرحال وہ موقع گزر گیا اس کے بعد پھر پورا سال جب بھی جمرات آتی تو میں نکل جاتا کسی اور طرف میں نے پھر کوئی تقریر نہیں کی دل میں یہ خیال تھا یا اللہ کل اگر مجھے زندگی مل گی دین پڑھ لیا لوگوں سے ہم نے کچھ بیان کرنا ہے کیا کریں ہمارے ایک استاد تھے نابینا تھے مولانا عبدالعیمان صاحب خدا کی کروڑوں نعم تھے نازل ان پر ان سے میں نے عرض کیا کہ حضرت اس طرح ہے میری طبیعت میں ہجاب بہت زیادہ ہے میں بیان نہیں کر سکتا ویسے بھی صبح صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ فسیل بلیغ نہیں ہوتے منجابی زیادہ بلیغ ہوتے ہیں بات کو پہنچانے کے ملکان میں زیادہ ہوتا ہے انہوں نے جو مجھے سورہ آل عمران کی چند آیات سکھائیں کہ درس اس طرح دیں سب سے پہلے درس ان آیات کا درس میں نے سب سے پہلے جو دیا تو اللہ نے میری زبان کھول دی اس دن کے بعد پھر اللہ فاق نے جب بھی موقع ملا ہے اب بھی کوئی میں کوئی تعلیم نہیں تکبر منہ کو بہت بڑا خطیب نہیں ہوں لیکن اتنی بات ہے کہ مجمع کا سامنے کھڑے ہو کچھ نہ کچھ بول جاتے ہیں لیکن یہ قرآن کی برکات ہیں قرآن نے ہمارے دل دماغ کو کھولا ہے اور قرآن سے وابستی اختیار کرنے کے میں آپ حضرہ سے درخواست کرتا ہوں قرآن کو اپنا امام بنائیے اس کی بنیاد پر اللہ کا دین پہنچانے کوش کریں اور اللہ سے دعائیں بھی کریں میرا رب آپ کے دل دماغ کو کھول دے گا انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ ایک وقت وہ اصح آئے گا کہ آپ دنیا دار ہونے کے باوجودی بہترین مبلغ ہوں گے بہترین تقریق کریں گے رائے بینڈ کے حاجی عبدالوحاب جو ہے یہ کوئی حالم نہیں ہے یہ تحصیل دار غالباً ریٹائر ہوئے ہیں بولنے یا صاحب کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور اب پوری دنیا میں ان کا نام ہے بڑے بڑے عجلہ علماء جو ہیں ان سے سامنے ہیں ظانو اطلاع مصرح کرتے ہیں یہ نہیں کہ اب بھی وہ عالم ہے لیکن دین سے وابستہ رہنے کے وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی حرکات و سکنات کو اس کی رگ رگ کے اندر دین بھر دیا ہے تو انسان اخلاص کے ساتھ جب دین کے طرف متوجہ ہوتا تو رب العالمین کے میرا بانی آتے ہیں قرآن کی آیت سنا کر بات ختم کرتا ہوں جو ہماری رضا کے لئے جد و جہد کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لئے راستے کھول دیتے ہیں اللہ آپ کے لئے راستے کھول دے گا وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین حضرات یہ کتاب جسے میں نے اعلان کیا ہے ستر بڑے گناہ یہ ساتویں صدی کا ایک بہت بڑے علامہ شمس الدین زہبی گزرے ہیں علامہ ابن تیمیہ کے شاگر تھے کتاب انہوں نے عربی زبان میں لکھی ہے اس کا ترجمہ کر دیئے کسی عالم نے بہت اچھا کیا ہے تو اس کے اندر آپ سارے گناہوں کی فرض پڑیں گے کہ خبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اس کے اندر دیکھیں گے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اللہ تعالیٰ شرک سے اور ہر قسم گناہوں سے محفوظ فرمائے